اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اوپر دیگئے اس طرگرمی سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح انسان خیالات کا اظہار کرنے کے لئے زبان اور تحریر کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے جانور بھی مختلف قسموں کی آوازوں کے ذریعے اور حرکت کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں مطلب بلی، کتہ، شے اور دیگر جانور اپنے خیالات کے اظہار کے لئے مختلف حرکات کرتے ہیں کیسے؟ فرض کریں کوئی مالک ہے اس کے پاس ایک کتہ ہے اب اس مالک کے گھر کوئی ایسا شخص آیا ہے جسے وہ کتہ نہیں جانتا تو وہ کیا کرے گا؟ گڑ وہ کیا کرے گا؟ اس پر بھونکے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم یہ جان جاتے ہیں کہ کوئی انجان شخص آیا ہے جسے ہمارا کتہ نہیں جانتا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالک کے بھر آتے ہی کتہ اس کے پیر میں لوٹنے لگتا ہے یا پیر کے پاس لوٹنے لگتا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ کتے کو مالک سے بہر محبت ہے کیا ہے بچو؟ اسی طریقے سے جانور اپنے بچوں سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں مثلا کتہ یا کسی اور جانور کو لے دو وہ اپنے بچے کو زبان سے چاٹ کا ساف کرتا ہے جیسے گائے گائے اپنے بچوں کو کیا کرتی ہے یا بلی اپنے بچوں کو کیا کرتی ہے زبان سے چاٹ کا انہیں ساف کرتی ہے یہ ان کی محبت راہی کرنے کا طریقہ ہے تو کیا رہے بچوں؟ اسی طریقے سے فرض کریں آپ کی گلی میں جو الیکٹرک کا تار ہے اس پر لپڑ کر کوئی 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 ملد ہے تو کیا ہوگا؟ باقی کے جو کوئے ہوتے ہیں وہ ایک سار کائے 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 کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب ہمیں کیا سمجھ میں آ جاتا ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کی بنا پر سارے کوئے ایک سار آواز نکال رہے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جاندار بھی ایک دوسرے سے رکھ رکھتے ہیں اور اپنی اطلاعات کا لیندے بھی کرتے ہیں موسیقی